اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میکس موبائل ایم پاچ سو پچاس مارڈل اس کی چارجنگ کا مسئلہ ہو تو آپ کس کو تران ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں چارجنگ لگائی ہے لیکن موبائل میں بیٹری نہیں ہے اور یہ آن بھی نہیں ہوا اور چارجنگ بھی نہیں کر رہا تو دوستو اس کو سب سے پہلے ہم کھول لیتے ہیں تو دوستو جب تک یہ کھلتا ہے تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ کا جیک اس کے اندر لگا ہوا ہی نہیں ہے نکلا ہے باہر ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ چارجنگ نہیں کر رہا تھا تو دوستو یہ میرے پاس دوسرا جیک ہے اس کو ہم پہلے سول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے تو دوستو یہ سولڈنگ کرنا بہت بہترین حل ہے اس کا اگر چارجنگ جیک آپ نے بہترین طریقے سے لگانا ہے تو چارجنگ جیک کو سب سے پہلے سولڈنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ سولڈنگ نہیں کریں گے تو پھر آپ سے چارجنگ جیک بھی اچھے طریقے سے نہیں لگ پائے گا اور کسٹمر آپ کو بعد میں گلہ دے گا کہ یہ آپ کا کام اچھے سے نہیں ہوا کیونکہ اگر سولڈنگ نہ کی جائے تو وہ چارجنگ جیک ٹھیک طریقے سے لگتا نہیں ہے اور کچھ دنوں بعد چارجنگ جیک پن کے ساتھ باہر نکل آتا ہے یعنی کہ جب آپ چارجنگ کنیکٹر پلاگ ان کرتے ہیں چارجنگ کو تو اس کے ساتھ چارجنگ جیک جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ سولڈنگ کی ہوئی ہو تو اس کے ذریعے پھر نہیں ہوتا تو دوستو اس کو میں اس لئے سولڈ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو تو دوستو اس سے ایک تو یہ ہے کہ پائے داری بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا تو دوستو ہمارا جیک اب سولڈ ہو چکا ہے تو میں اس کو لگا لیتا ہوں بورڈ کے اوپر تو دوستو بورڈ کے اوپر آپ نے کس طرح لگانا ہے وہ آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی تو دوستو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اس کے اوپر پیسٹ لگا لیتے ہیں مدر بورڈ کی اوپر تاکہ ہمارا جو جیک ہے وہ اچھے طریقے سے لگ سکے تو یہ دوستو تھوڑی سی میں نے یہاں پہ پیسٹ لگا دی ہے اب اس کے بعد ہیٹ گن کی مدد سے نیچے سے تھوڑا تھوڑا گرم کرنا ہے تو دوستو نیچے سے آپ نے پہلے کی پیڑ والا پتہ جو ہے وہ اتار لینا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیٹ گن کی مدد سے آپ اس کو جلا دیں تو دوستو جیسے بورڈ گرم ہو جائے گا تو آپ نے اوپر صرف جیک رکھ کے دبا دینا ہے کسی اچھے ٹیوزر سے تو دوستو یہ میرے پاس چوڑے والا ٹیوزر ہے تو اس کے ذریعے میں جیک کو گرم کر کے دبا دوں گا تو یہ بہترین اچھے طریقے سے لگ پائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرم کر دیا ہے اور اب میں نے ٹیوزر کی مدد سے دبا دیا ہے تو اب ہمارا جیک جو ہے وہ لگ گیا ہے تو دوستو اب اس کو یہاں پہ یہ تھوڑا تھوڑا سولڈنگ بھی کر لیتے ہیں کاویے کی مدد سے تاکہ یہ جیک ہلے نہ اس کا جو سائیڈ پہ ارث ہوتا ہے سائیڈ پہ پکڑنے والی گریپ ہوتی ہے وہ اچھے سے لگ جائے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور ٹوٹے بھی نہ تو دوستو ہمارا جیک اب مکمل طور پر لگ گیا ہے اب میں اس کو چیک کر لیتا ہوں تو دوستو اب میں اس کی اوپر کی پیڈ والا جو پتہ ہے اس کو لگا دیتا ہوں تو دوستو کی پیڈ والا پتہ لگ گیا ہے اب میں اس کو مکمل بان کر کے یہ بیٹری ڈال دیتا ہوں اور اب میں اس میں چارجنگ پلاگ ان کرتا ہوں تو دوستو یہ میں نے چارجنگ جیک لگا دیا ہے اور پلاگ ان کر دی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل چارجنگ کرنے لگ گیا ہے یعنی اس میں چارجنگ شروع ہو گئے ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو آج ہی ختم ہوتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ٹرکس کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل اے اچ کی پیڑ موبائل سلویشن ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگہبان پاکستان زندہ بات